اسلام علیکم برانو لائن سٹور کی یوٹیوب چینل پر اپنے خشام دے آج ہم ایک برڈز کے حوالے سے جہے میڈیسن لے کر آئے ہیں میڈیسن یا بریڈنگ فارمولا کہہ لے تو یہ مہران کلاسک والے ہیں اور یہ بہت زبردست بریڈنگ فارمولا ہے تو یہ تقریباً ہر طرح کے برڈز کے لیے ہوتا ہے اور صرف جیسے اس میں مینشن بھی کیا اسٹریلین بجیز جو ہوتے ہیں اور جہے فنچ ہوگے کوکٹیل ہوگے جاوہ ہوگے یہ خاص طور پر اس میں مینشن ہے تو باقی ہر طرح کے برڈز کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو میں نے نام دیا برڈز کے یہ ان میں کھونے ہیں تو ان کو زیادہ آسانی سے زیادہ تر لوگ اسی کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ چھے گئی جی کے فیڈ کے ساتھ استعمال کرنے والا فارمولا ہے تو اس سے آپ کو استعمال کرنے کے اس کے کوئی ایسا نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ نیوٹریشن سے ان کے پورے کرتا ہے اور ان کے باڈی میں ایک طرح سے انرجی آتی ہے جس کے لیے انڈے اچھی طرح سے دے پاتے ہیں اور وہ خود فٹ رہتے ہیں انڈے اچھی طرح دےتے ہیں اور انڈے میں سے بچے اچھی طرح فٹیلائے ہوتے ہیں اس کے لیے انڈے اچھی طرح سے یہ ساری چیز ہے کیونکہ نیوٹریشن جب باڈی میں فرندوں کے پورٹ رہیں گے تو دوسری چیزوں سے بھی محفوظ رہیں گے تو انڈے کی گروز اچھی ہوگی ان کی خود کی گروز اچھی رہے گی تو اس طرح سے یہ ساری چیز ہے مطلب ہے اس کا یہ فائدہ ہے تو باقی اب اس کے اندر اکس کے میڈیسن کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کو تیار کرنے کا طریقہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے اندر جہے یہ تین طرح کی یہ آئل ہیں اور یہ تین طرح کی یہ پارڈر فارم میں جہے میڈیسن ہیں اور یہ ایک فش آئل کے کیٹسول ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو کسی برطن میں یہ سارے آئل کو ایک کر کے نکال لینا ہوگا اور اس برطن میں پھر جہے یہ تینوں جہے آپ کو جیسے یہ پہلے آئل ہے یہ کسی برطن میں آپ نکال لیں ٹھیک ہے ایک پیالے میں کسی طرح نکال کے اس کے بعد یہ تینوں ایک ایک کر کے یہ الگ الگ طریقہ کی اس کی میڈیسن ہے تو تینوں کو آپ ایک ساتھ پر اس میں ڈال لیں گے اسی پیالے میں جس میں اپنے آئل ڈالا ہوا یہ فش آئل کو آپ نکال کے اسی پیالے میں ڈال لیں تو یہ سارے چیزوں پر ایک ساتھ کر کے اس کو اچھی طرح آپ کو ملانا ہے اچھی طرح جب وہ مکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو چھے کیجی فیڈ لینا ہے اب باجرہ یا کنی جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک فیڈ لینی ہے تو جہے وہ فیڈ میں آپ کو اس کو اچھی طرح ڈال کے اس کے بعد اس کو کسی چمچ و غرہ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر آپ اس کو پھر آپ رگنے ہیں اس کے بعد پھر آپ یہ فیڈ جہے پرندوں کو اس میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک ہفتہ آپ کو یہ فیڈ دینی ہے اور اس کے بعد ایک ہفتہ ہونے کے بعد پھر آٹھ میں دن آپ کو پھر اس کی سادھی فیڈ جہے وہ ایک ہفتہ وہ چلانی ہے یعنی یہ جو نورمل فیڈ دیتے ہیں بغیر اس فارمولے کے وہ ایک ہفتہ وہ فیڈ دینی ہے پھر اس وقت پھر ایک ہفتہ دوبارہ سے یہ فارمولے والی فیڈ دینی ہے پھر اس وقت سادھی فیڈ دینی ہے بس یہ دو ہفتے آپ کو دینا ہے اس وقت انشاءاللہ جہے آپ کو خود اس کا ریزلڈ دیکھنا شروع ہو جائے گا تو جہے آپ کو پھر پرندوں کے انڈے آ رہا ہونے اور پھر اس کی بریڈنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کو خود دیکھ جائے گا اور یہ ماشاءاللہ کافی اچھی دعائی ہے میں خود بھی اپنے پاس یوز کر چکا ہوں تو خیر میں چار دن دیتا تھا اور اس کے بعد پھر جہے چار دن کا گیپ دیتا تھا تو اس کے بعد پھر جہے چار دن دیتا تھا پھر چار دن کا گیپ دیتا تھا اس طرح سے دو سیکشن میں کر کے اس کے بعد پھر نورمل فیڈ دیتا تھا اس کے بعد پھر پر پروگریس خود اس میں سامنے آیا جاتی تھی تو آپ لوگ بھی اسے یوز کریں اسے آن لائن آرڈر کرنے کے لیے آپ بران آن لائن سٹو کے درازہ پیج پہ جائے کے وہاں سے بھی آرڈر پیج کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لنک دیسکرپشن میں دے دوں گا میں تو آپ لوگ بھی یوز کریں اور اس حوالے سے اگر اور بھی کوئی کوشنز ہوا رہا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو اس کے لئے انشاءاللہ اور بھی جلد کافی ساری میڈیسن ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے میں لے کر آنگا تو وہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی یوز کریں اور آپ ہماری شاپ پہ جا کے اور بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو اور بھی دوسری میڈیسن مل سکتی ہے تو اسے یوز کریں یوز کر کے بتائیں اور ہماری آج کی ویڈیو یہ کیسی لگی پسند آئیے تو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں اور مزید ویڈیو کے لئے ابھی تک کیلئے اتنی پھر ملتے ہیں اور مزید ویڈیو میں تینکیو